بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آئیڈیل فیشن آج میں آپ کو چوری دار پجامے کی کٹنگ سکھاؤں گی یہ میرے پاس ڈھائی گس شلوار کا پیس ہے اسی میں سے آپ کو میں چوری دار پجامے کی کٹنگ سکھاتی ہوں چلیں پھر کرتے ہیں اپنا کام شروع اور سب سے پہلے ہم نے کپڑے کو میں نے اس کو تکون شیب میں تیہ لگا دی ہے اور سب سے پہلے ہم نے اپنے پانچے کا نشان لگانا ہے کہ ہمیں کتنا چاہیے تو ہم چھے انچ پہ پانچے کا نشان لگائیں گے اس طرح یہ اس طریقے سے چھے انچ پہ نشان لگائیں گے اور پھر یہ شیب میں یہاں پہ ہم نے پورا ٹوٹلی چھے چھے انچ پہ نشان اس طرح لگاتے جانا ہے یہ چھے انچ پہ یہ چھے انچ پہ نشان اور یہ بھی چھے انچ پہ نشان اور اس طرح کر کے تو ہم اس کی پوری اس طرح لائن ڈرو کر دیں گے یہ یہ دیکھیں اور اب یہ والی جو لائن تھی اس کو ہم سیدھا یہاں سے یہ ایسے یہ دیکھیں یہ سیدھی لائن اس طرح جائے گی وہ میں نے آپ کو پہلے لائن لگا کے دکھائی کہ اس طرح اگر لگائیں گے تو یہ ہمارا غلط ہو جائے گا تو آپ نے بالکل سیدھا نشان لگانا ہے تو جب سیدھا نشان لگ جائے گا تو آپ نے یہاں سے پہلے اس کو کاٹ دینا ہے یہ اب اس کو کاٹنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لیندھ دیکھنی ہے ہم نے لیندھ کتنی رکھنی ہے تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو اپنی طرف کر کے یہاں سے دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کی جو شیف جہاں پہ انڈ ہو رہا ہے شیف کا ٹوٹلی جس جگہ پہ انڈ جا رہا ہے وہاں تک ہم نے اس کی لیندھ لینی ہے تو وہ میں آپ کو اس کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں تک ہمارے پاس یہ لیندھ آ رہی ہے تو اب ہم نے یہاں سے اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح پندرہ انچ پہ نشان لگانا ہے اوپر ہم نے یہاں سے پندرہ انچ پہ نشان لگانا ہے اور یہ لائن کو اس طرح اس طرح ڈرو کر دینا ہے یہ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی چھوٹی سی بیلٹ لگائیں گے تاکہ ہماری تھوڑی سی لیندھ آر دیادا ہو جائے تو اب بیلٹ جو ہم لگائیں گے وہ چار انچ کی تقریباً یا پانچ انچ کی چلیں بیلٹ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اپنی آسن کو کرنا ہے پندرہ انچ آسن جو ہے وہ تیار ہوتی ہے تو ہم چودہ انچ پہ نشان لگائیں گے چودہ انچ پہ نشان لگائیں گے تو اس کو اس طرح سیدھا کر دیں گے یہ دیکھیں یہ یہ ہمارا نشان لگ گیا مین آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کس طرح ہم نے نشان لگایا ہے اور اب ہم یہاں سے دیکھیں گے ہم نے کھلی کتنی رکھنی ہے تو پجاما جو ہوتا ہے وہ شلوار سے کم سائز میں ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو سولہ انچ پہ نشان لگائیں گے اور سولہ انچ کے نشان کو اب ہم نے ٹوٹلی جو نیچے سے ہم نے نشان لگائے تھے یہ دیکھیں یہ سارے جو نیچے نشان لگائے تھے وہاں تک ہم نے اس طرح کر کے ڈرو کرتے کرتے نشان لگانا ہے یہ میں آپ کو لگا کے تو پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے نشان لگایا ہے سارا ٹوٹلی یہ نشان سارا یہاں سے یہ سارا نشان میں آپ کو انڈ تک دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ نشان ٹوٹلی یہاں تک یہ سارا یہ آسن تک نشان لگایا ہے میں نے آپ کو دکھا دیا اور اب میں اس کی آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے اس کی کٹنگ ہونی ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے یہاں سے یہ پجامے کی یہاں سے یہ دیکھیں یہ ساری ہماری جاری ہے کٹنگ یہ اس طرح نہیں نہیں یہاں تک یہ کٹنگ ہو گئی اس کے بعد میں اس کو اپنی طرف کھینچ لے سکی ہوں تاکہ آپ کو واضح اس کی کٹنگ سمجھ جائے یہ دیکھیں یہاں تک ہو گیا اور اس کے بعد اب یہ چیز اب ہم آسم کی کٹنگ کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا یہ ڈبل پیس آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ نہیں آ رہا تو ہم یہاں پہ جوڑ لگائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے جب یہ کٹنگ کر لیں گے تو پھر ہم یہاں پہ جوڑ لگائیں گے یہ دیکھیں اب جو ہمارے پاس یہ پیس نکلا یہاں سے کٹنگ کا ہم اسی پیس کو اس طرح رکھیں گے آپ چاہیں تو یوں عریب میں اس طرح رکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی اوپر تھوڑا سا رکھا تاکہ ہماری کٹنگ میں جو ہے وہ نکل جائے گا اب یہ دیکھیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس طرح ہے تو مجھے جہاں جہاں پتہ چلے گا نیچے کپڑا ہے وہاں سے میں رکھ کے اس کو سیدھی کٹنگ کر دوں گی یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس طرح یہ شیب آ رہی ہے تو یہ اس طرح کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا جوڑ ہے یہ یہاں پہ اس طرح جوڑ آئے گا جو ہمارا تھوڑا بہت آگے پیچھے کپڑا بھڑا ہوگا وہ ہم بعد میں کٹنگ کر لیں گے جب ہم سلائی کریں گے تو پھر اس کو ہم بعد میں برابر کر لیں گے اب اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ اوپر بیلٹ لگانی ہے ٹھیک ہے بیلٹ جو ہے وہ ہماری بیس انچ کی چوڑائی بیس انچ کی چوڑائی رکھیں گے اور چھے انچ جو ہے وہ ہم اس کی لمبائی رکھیں گے بیلٹ کی کٹنگ کی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں یہ چھوڑ دار پجامہ سارا یہ ریڈی ہے یہ میں ٹوٹلی لیندھ اس کی آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح اس کے بعد بیلٹ لگے گی اور اس کی یہ لیندھ جو ہے یہ ہمارے پاس یہ ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ سارا یہ یہاں سے پجامہ سٹارٹ ہے اور یہ ساری یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ ہمارے پاس آگیا سارا ٹھیک ہے اب اوپر صرف لگانی ہے ہم نے بیلٹ اور یہ ریڈی ہے اور اب میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دوں سمپل ہے سب سے پہلے آپ نے یہ جوڑ لگانا ہے یہ جو جوڑ ہے یہاں پہ اس کے ساتھ جوڑ لگا دینا ہے اور پھر آپ نے آسنے جوڑ دینی ہے جب آپ آسنے جوڑ دیں گی اور پھر آپ نے بیلٹ لگانی ہے تو وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا طریقہ سلائی کر کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں لنس میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ میں نے بیلٹ کی لنس جو ہے وہ چھے انچ کی لمبائی اور بیس انچ کی چوڑائی ہے چھے انچ جو ہے یہ دیکھیں یہ میں نے چھے انچ پہ نشان لگا اور یہ چوڑائی جو ہے وہ بیس انچ یہاں پہ بیس انچ آ رہا ہے تو یہاں پہ بیس انچ پہ نشان لگا دیں گے اور اس کو ہم اس طرح کٹیں گے اور اس کے بعد دیوٹ یہ با ساتھ ہے پجاب نہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو سب سے پہلے ہم اس کا جھوڑ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے یہ اوپر والے جھوڑ کو اوپر والے کے ساتھ پین لگا دیتی ہوں یہ اس کو اس کے ساتھ ایسے یوں پکڑ کے تو یہ پین لگا دی اور اس کو ہٹا کے پھر نیچے والے کو نیچے والے کے ساتھ یہاں پہ پین لگا دیتی جب یہاں پہ یہ پین لگ جائے گی یہ دیکھیں یہ ہمارا یہی جوڑ تھا اور یہ ہماری پین لگ گئی تو ہم نے اس کو یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے آ رہا ہے تو یہ سلائی یہاں تک ایسے یہ پورا جوڑ اس کے ساتھ لگ گیا تو اب میں آپ کو اس کو سلائی کر کے دکھاتیم کہ کس طرح لگنا ہے یہ دیکھیں کہ میں نے جوڑ لگا 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 یہ دیکھیں یہ جوڑ لگا دیا اب ہم کیا کریں گے اس کی آسنوں کو جوڑیں گے دونوں جوڑ لگ گئے تو یہاں سے برابر کریں گے اور یہ والی آسن جوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ والی آسن جوڑ دیں گے اور اسی طرح دوسری والی سائٹ کی بھی آسن یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس طرح تو دونوں کو سلائی لگا دیتے ہیں تو چلے پھر اس کو سلائی لگاتے ہیں اس کو برابر کر کے تو مشین میں رکھیں گے اور اس کی سلائی لگا دیتے ہیں موسیقی موسیقی ہمارے پاس یہ جو ہے نا بھی بیلٹ ہے تو بیلٹ کے دونوں سائیڈوں پر سلائی لگانی ہے اور اس کو لاسٹک لگا دینی ہے اس کی اندر لاسٹک لگا دینی ہے تو چاہیں تو آپ لاسٹک لگا لیں چاہیں تو آپ نا لگائیں آپ کی مرضی یہ دیکھیں میں اب دونوں سائیڈوں پر سلائی کر کے اس کو لاسٹک لگا دیتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح اس کے بعد میں اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ ہماری جو بیلٹ ہے وہ میں نے بیٹنگ چھوڑی رکھی ہے تو آپ نے اس کی اندر یہاں سے فرنٹ میں چارچر تین تین چارچر پلیٹ آپ نے ادھر ڈال دینے اور تین تین چارچر پلیٹ آپ نے اسی طرح اس کے سارے طرف ڈال کے اور آپ نے بیس انچ تک اس کی چوڑائی پوری کر دینی ہے ٹھیک ہے جب بیس انچ تک یہ پوری ہو جائے تو پھر آپ نے بیلٹ لگانی ہے اتنا کام میں آپ کو کر کے دکھاتی ہو ڈبل کر کے جتنا ہم نے پانچہ رکھنا ہے جس حساب سے تو اس کو یہاں سے ڈبل کریں گے اور یہاں سے سلائل لگانا شروع کر دوں گی اور جس جگہ پہ آسان آتی ہے وہاں پہ پین لگا دوں گی تاکہ کام ہمارا آسانی سے ہو جائے جہاں سے کام شروع کرنا ہے وہاں پہ ہم ڈبل سلائل لگا دیں گے یہ دیکھیں اور اب یہاں سے میں بالکل سیدھی سلائل لے کے جاؤں گی ساری ٹوٹلی اور اسی طرح دوسری سائل تک سلائل لگا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں vر دے دازم en پھر آپ کو دکھ ان گیا کریں گے مجھے کریں گے کریںو کریں گے کریں گے کریں گے موسیقی 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 ہو گیا ہے یہ میں نے کپڑا اس کی اندر زیادہ زیادہ رکھا ہے یہ دیکھیں کپڑا اندر زیادہ زیادہ رکھا ہے تاکہ اگر ہمیں تنگ ہو جائے تنگ ہو پجاما تو ہم اس کو کھول سکیں اور اس لیے اس طرح کیا اور اگر اور تنگ کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ بعد میں سلائی دوبارہ لگ سکتی ہے کوئی مطلع نہیں ہے سا آپ لگا سکتے ہیں جتنی مردی سلائی گہرائی میں کر کے اور میں نے بیل پر میں اس کو آپ کو سیدھا کریں یہ دیکھیں یہ میں نے لاستک لگا دی تھی اندر اور اس کے بعد آسنے کی سلائی برابر آئی ہے ساری اور یہ دیکھیں یہ ہمارا اندر سے یہاں سے پجاما ہم نے سلائی لگائی تو یہ ہمارے پاس اتنا اتنا یہ یہ دیکھیں یہ اس طرح کیونکہ اس میں یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بہت تنگ ہوگا لیکن یہ تنگ نہیں ہوگا یہ اس طرح جب یہ لچک ہے اس کپڑے میں اور آسانی سے بھی اس میں آجائے گا آہ چلیں اب میں اس کی آپ کو اور لوگ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہماری ہمارے پجاما مکمل ہو گیا ہے یہ میں اس کی آپ کو اور لوگ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں تک یہاں تک یہ اس طرح پجاما ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ